کہ آج ہمارے اگھٹے ہوئے ہیں ہمارے اگھٹے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے لگ بگ ایک ماں پہلے ہی بات ہے کہ سرکار صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پاری خبرنامہ نام کے ایک پیج پر ایک اپنی سٹوری اپلوڈ کی تھی ایک ویڈیو بنا گا جس میں پیر نصار صاحب کی شان میں کچھ کلمات کہے تھے جو خورے مسلمی امت کو بلخصوص اہل سنت جماعت کو پیر ترکت کے ماننے والے لوگوں کو پیس پہنچی تھی اس سلسلے میں ایف آئی آر ہوا تھا اور ایف آئی آر کے بعد انویسٹی کشن جاری رہی تو آج ہم جو بیٹلی آف لائرز جو پیر صاحب کی طرف سے جو کوٹ میں اپیر ہونے جا رہے تھے ان کی بیل کو ریجیکٹ کروانے کی سلسلے میں کیونکہ ہم تیر صاحب کی طرف سے وقیل مقرر کیے گئے تھے کہ ان کی بیل نہ ہو ایسے بندوں کو جو ہے وہ گردتاری اس کی بھی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے پہل کی ہیں انہوں نے کہا کہ میں پبلکلی میڈیا کے سامنے اس ویڈیو کی تردید کرتے ہوئے ایک نئی ویڈیو چاری کروں گا جس میں میں اپنی گلتیوں کا اعتراف کروں گا پیر صاحب سے پورے احمد سے جو ہے معافی مانگونا کہ آگے جو ہے وہ یہ خود بیان کریں میرا نام سرپراز احمد ہے اور میں نے 26 تاریخ کو 26 اکتوبر کو ایک انٹرل کیا تھا پیر صاحب کے ساتھ اور وہ میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کی وجہ سے کچھ بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ مجروع ہوئے تھے اور میری یہ بالکل انٹینشن نہیں تھی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے یہ نیگٹیو میں سٹوری جائے البتہ جیسا بھی ہوا کچھ لوگوں کے یا جن جن لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ مجروع ہوئے ہارٹ ہوئے میری طرف سے میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں اور پیر صاحب سے معافی مانگتا ہوں ہاتھ کر جن کے پاس میں گیا تھا اور میری دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ انٹینشن بالکل نہیں تھی کہ میں کچھ پیر صاحب کے خلاف بات کروں گا لیکن الورطہ پھر بھی جن جن لوگوں کو ایسا لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے اور مجھے بھی جہاں تک لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو اس چیز کے لیے میں پولی کے لیے سب سے معافی مانگتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اور خاص کا پیر صاحب مجھے معافی کر دیں گے کہ آپ نے جو بھی حسن کیا پیر صاحب کے ساتھ کیا جو بھی آپ نے رپورٹنگ کی آپ کو لگا اس میں پیر صاحب کہیں غلط تھے پیر صاحب بلکل حق پہ ہیں پیر صاحب نے بہت حاجی سے سوالات پیر صاحب حق پر تھے حق پر ہیں اور اس دن جو بھی کیا آپ سے غلطی ہوئے آپ نے غلط کیا اس کا آپ اعتراب کرتے ہو مجھے پیتا ہے پشتا ہے اللہ اللہ کے رسول سے معافی مانتے ہو اور ساتھ میں پیر صاحب سے اور ایسے تمام مسلمانوں سے جن کے جو ہے جذبات مجروع ہوئے اور میری بھی سب لوگوں سے اپیل ہے پیر صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ان کو معافی کر دیا جائے اور یہ ہمارا بھائی ہے کیونکہ اللہ کی سامنے اللہ کے سامنے جب تندہ معافی مانتا ہے تو اس کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے تو لہذا صاحب کر کے کوئی بھی تنازہ تقاضہ اس سے نہ کریں آئیں گا جو ہے پہنچارہ قائم رکھا جائے اور خاص کر کے لوگوں سے موریدین سے میری اپیل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی اجارتی نہ کی موسیقا